اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماں یوٹو فیملی کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج میں بنانے جا رہی ہوں کریمی گارلک چکن بنا رہی ہوں اس کے لیے بلکل آسان طریقہ بتاؤں گی کچھ زیادہ اندیرین نہیں ڈالنے پڑیں گے ہمیں سب سے پہلے ہم بریسٹ لینے اسے دو کے صاف کر لینا ہے آپ آپ اسے لیں اور ایسے شوکر میں ڈال بسم اللہ رحمہ ملہ ہمیں ایسے ایسے بہن بہن ہاتھوں سے اسے دبا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے پلٹا لیا تھا ایسے کر کے پھر اسے ایسے مارا ہے اور میں اسے بہنے کا ہوتی یہ دیکھیں اب ہم دوسرا رکھیں دوسرا رکھیں ہم نے کھرنا ہم نے آستا آستا مارنا ایک دام ماریں گے اب وہ سارے ہی کوٹ جائے گا اب یہ دیکھیں میں نے انہیں دوالی ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے بلیک پیپر بسم اللہ رحمہ رحمہ اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے م اللہ اے ملو بس 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 قالت سکتے ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر نمک شڑکیں گے پھر اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اب میں اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے مینٹ کرونے کے لیے رکھ دوں گے مینٹ ہو گیا چکن اب اس میں ڈال دوں گی اویل تین سے چار سپون بسم اللہ راکمانے راہیم اور اب میں تھوڑا سا ڈال دوں گی اس میں مپن بسم اللہ راکمانے راہیم تین گسرم کے ہم جرے ڈالیں گے بسم اللہ راکمانے راہیم یہ بھی جو ہے نا میرے ڈائٹ پلین کا چیز ہے جس سے میں آپ یہ بنا رہی ہوں اور میں نے کہا چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں جو چکن ہوتا ہے اس میں پروٹین ہوتی ہے اور جو خیٹ لوز کرنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے پروٹین کی اسی لیے میں اپنی ڈائٹ میں اسے بھی ہمیں لگتی ہوں اور جو جو کھا ہوتی ہے سوس اس کی وائٹ سوس وہ تو ہم بس اپنے شوق کی لیے بنا لیتے ہیں کہ چلو اگر میرے بچوں نے بھی ساتھ لینا تو وہ بھی لے لیں یہ دیکھیں میں نے اسی لیے یہ بھی ساتھ رکھی ہے کہ اس طرح اس کے اندر فلیور چلا جائے بسم اللہ ایک ساتھ پتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ہوں پاچھ سے دس میرے تک ہمیں سے رکھیں گے چکن ہے اسے جلی ہو جانا میں نے کاج دیکھ لیتے ہیں ہو گیا شروع بننا برون جاڈا نہ ہو جائے میں دیکھیں ابھی تھوڑی سی کسر آیا میں سے دیکھتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ بٹر کی کتنے بیانی فیٹ ہوتے ہیں میں نے اسی لیے جاننا تھا بٹر میں کے بٹر جاننا جائے اور جو بٹر ہے نا اسے ہم بھوٹے شوتے نہیں ہوتے موٹے ہو جاتے ہیں بٹر میں تو نیچرل فیاد ہوتی ہے جو ہمارے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اسی لئے آپ جو باہر کے لوگ ہیں جیدہ بٹر یوز کرتے ہیں وہ اویل بھی نہیں یوز کرتے ہیں اب دیکھیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ گیا میں یہ ایک لیتی ہوں چاہے سنات میں میں شرد کرنی سے چاہے میں ہاں کر کے کھانوں بس میری مزی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں فشک بھی لے لیتی ہوں فشکو بھی میں ایسے سین کر لیتی ہوں بلیک پیپر اور یہ نمک ڈال کے کیونکہ جو نمک مرچے جو سپائسیز کھانے سے ہمارا بیٹ لوس نہیں ہوتا لیکن ہم یہ بلیک پیپر ہلکا سا نمک لگاتے ہیں تو ہمارا بیٹ وہ جلدی مچے گیتا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے ایک ہفتے میں تین پیلو بیٹ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ میں کر کے رہوں گے جو انگریڈین مجھے سوس میں چاہیے گارلک سوس میں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں مجھے ایک لینی ہے کیوب میرے پاس مہگی کی ہے میں وہ یوز کروں گی ہافتے میں لینا ہے اسے میں نے چوب کر لینا ہے گارلک کے پانس سے ساتھ جوے لینا ہے اسے بھی چوب کر لینا ہے ملک پیکی نیسلے کی کریم اسے لینا ہے اس میں تھوڑا سا لینا ہے ضرورت کے مطابق ایک لیمن لینا ہے اوری گینو لینا ہے وہ بھی ٹی ایس کے مطابقی لینا ہے اب ہم اپنی سوس کی طرف سے اب میں نے جو اونینٹ چوٹ کر کے رکھا یہ دال دوں گی بسمینا رکھنا ہے ہم میں سے سوتے کر لینا ہے گارلک جو ہم نے پانس سے ساتھ جوے دی ہیں اسے بھی بیچ میں ایڈ کر دیں بسمینا رکھنا ہے اور گارلکوں میں نے اچھے سے سوتے کر لینا ہے تو پھر اس میں کلوری انگینٹ آئی یہ دیکھیں جی یہ لائٹ براؤن ہو گیا تو اس میں میں وارڈ ایڈ کر دوں گی اس میں یہ دیکھیں اب میں مہگی کی نا کیوبز اس میں ایڈ کر لوں گی ہاف نیمل اس میں سکویز کر دوں گی یہ دیکھیں جس میں ایڈ کر دیں گے پہ ہم اسے پانچ کمیلٹی سے ایڈ کر دیں گے ہم نے تھوڑا سا نا اوریگانو اس میں ایڈ کر دوں گے اب جب ہم نے اس کی اندر پھرین ایڈ کر دیں گے تو ہم نے اپنے فرائی پان کو اتار کے ادھر رکھیں اب یہ دیکھیں جی یہ ناکری میرے پھرین ایڈ کر دیں گے دیکھیں جی ہماری سوس تیار ہو رہی ہے جو پر آرہا آپ کو پتر میرا بٹر جو ہوتا ہے وہ گائیں کے دودھ کا آتا ہے تو گائیں کا دودھ یلو اس کا بٹر کا کلر ہوتا ہے اس میں آپ نے نا سولٹ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جو ہم نے گوشت کو فرائی کیا تھا تو بعد میں میں نے اس میں ڈالا تھا وہ اس میں فرائی ہونے کے بعد اس کا نمک نیچے ویڈ گیا ہے آپ نے کبھی بھی چیک کرنے کے بغیر اسے سولٹ نہیں ڈالنا جو ہم نے چکن کے فرائی کیا تھے جس میں ڈالا ہوں ہم نے اس کے اوپر کلال دے جانے روز پانچ سے دس وقت پکائیں گے جو جو سٹریم کا فلیور ہے جو ہمارے پریز اس میں چلا جائے گا یہ دیکھیں تھی الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تیار ہو گیا اب ہم اسے لشاوک کریں گے بسم اللہ اللہ مانکہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی پیاری بنی ہے اور بہت مزیدار بھی بنی ہے اس کی بہت زیادہ خوشبوہ آ رہی ہے آپ نے ضرور بنانی ہے اور مجھے فیڈبیک دی نہیں ہے میں نے اسی لئے بنائی ہے اس کو جو ڈائٹ کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ لگے کہ یہ چیزوں کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے اور مجھے جب اگر آپ کو اچھی لگے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنا میرے لیے انام ہوتا ہے اور میں آپ سے آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے نا یوٹیوب نے آپ کو پتہ ماشاءاللہ کتنے اچھے ویو جا رہے تھے یوٹیوب نے میرے ویو کاٹے ہیں کو سکرین شاوٹ بھی ایڈ کر دوں گی کہ آپ اتنا میری ویڈیو کو شیئر کرو اتنا کرو کہ وہ کتنے کار لے گی میری ویڈیو وائرل ہو جائے کیونکہ وائرل ہوگی تو میں دیکھیں آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں سال سے یہ ایسے بنانا چیزیں ہیں اور لیک پیسے لانا یہ پیسے نہیں آتا پیسے کے لیے آتا ہے آپ کے لیے اگر میں منٹ کر رہی ہیں تو آپ ایک انگلی تو خلال سکتے ہونا میں آپ سے مورل سپورٹ چاہتی ہوں تو پلیز آپ میری ویڈیو کو فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اپر سبسکرائب کرو اتنی شیئر کرو کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائیں پلیز آپ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ مجھے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو صدقہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجد کرنا صدقہ جاریہ ہوتی ہے تو پلیز میری مدد کریں وانیئر ہو گیا تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب میرے ویو کاٹتی ہے پلیز آپ مجھے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائیں اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ